اور خود مختاری کے لیے سارک کیا کردار ادا کر سکتا ہے آپ کی نظر میں بہت شکریہ اصل میں جتنی بھی علاقائی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ تب کامیاب ہوتی ہیں اگر اس میں ایک توازن ہو ملکوں کے پاپولیشن کے لحاظ سے ایکانومی کے لحاظ سے اور پولیٹیکل لحاظ سے سارک میں یہ پرابلم ہے سارک میں بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور باقی کافی سارے موالک ایسے ہیں سارک کے اندر جن پر بھارت کا بہت گہرہ اثر و سوخ ہے اور کوئی ایسا برابر اترنے والا ملک نہیں ہے پاکستان بھارت کے باہد ملک ہے جو سارک کے ملکوں میں سوڑا سا کھڑا ہو سکتا ہے بھارت کے سامنے پولیٹیکلی ملٹیرلی تو ان وجوہات کی بنا پر وہ امن کے لیے جو کام سار کر سکتا تھا جو پوٹنشل ہے اس کی وجہ سے پوٹنشل اس میں نہیں رہا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھارت نے خاص ہردھرمی کا مظاہرہ کی ہے اور جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں اس کو کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے تو اس کو وہ بلکل ثبوتاج کر دیتا ہے اور کئی دفعہ تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوئے کہ اس نے پورے سارک کوئی ثبوتاج کی ہے تو میرا خیال ہے جب تک تمام ملکوں کے نیت صاف نہ ہو اس معاملے کا آگے چلنا بہت مشکل ہے جو کسی مدر میں آ رہا ٹھیک ہے نائم خالد دودی صاحب آپ کا مجھے سوالے سے فرید پراشو صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں فرید پراشو صاحب آخر بھارت کو مسئلہ کیا ہے بھارت کیوں نہیں چاہتا کہ سارک ریوائیو ہو ایسے کیا تحافظات ہیں کیونکہ سارک کے پلیٹفورم کا استعمال کر کے پاکستان دہشتگردی کے حوالے سے مو توڑ جواب دے سکتا ہے بھارت کو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بھارت کا ایک علمیہ تو یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی غلط قسم کے احساس برتری میں موقعہ ہے اور اس کا سارا جتنا ماضی کا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑتا رہا ہے اور کسی پڑوسی کو اس نے چین سے نہیں جانے دیا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بنا ہے شاہ کا مسائب پھر ہے اترا تھا اب جو امریکہ کی طرف سے اسے ایک اس علاقے کے اندر چودری یا بدماش بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا نتیجہ بھی پھر یہ ہے کہ اس نے کسی بھی تنظیم کو علاقائی تنظیم کو کام نہیں کرنے دیا کتنے مسائل ہیں کہ جو اسی طرح مل بیٹھ کے حل ہو سکتے تھے جس کی طرف سرے سے کوئی جو ہے وہ توجہ پھارت کی نہیں ہے اس لیے کہ پھارت جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری جیب کی کھڑی ہے جس طرح چاہوں میں ان کو رکھوں پاکستان نے وہاں پہ یعنی سارے معاملات کے اندر ایک بڑا رول ادا کر سکتا ہے لیکن وہ پھارت کی وجہ سے نہیں کرنے کے قابل اگر سار کے باوجود مسئلے کشمیر اور برمہ کے معاملات اور اسی طرح دیگر یہ جو پھارت کے پڑوس کے اندر بھٹان اور سکم اور دیگر ان کے مسائل اگر اپنی جگہ اور سری لنکا کے اور وہ چلتے رہتے ہیں تو یہ اپنی معنیویت جو ہے وہ ختم کر لیتی ہے یہ مل بیٹھنا اور کبھی اجلاس کر لینا بڑی اچھی بات کی ہے فرید پراچہ صاحب آپ نے کہ بھارت جو ہے وہ ایک بڑا ہی شیطان قسمتہ ہمارا پڑوسی ہے لیکن فرید پراچہ صاحب ہم کیا کریں ہم ہمارے اختیار میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے پڑوسی کا انتخاب نہیں کر سکتے یہ تو ہمیں ملنا ہی ہوتا ہے اب وہ ہمارا نصیب ہے کہ اچھا ملے یا برا ملے لیکن ہمارے نصیب میں بھارت جیسا برا پڑوسی ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں آتا خوصہ صاحب بھی ہمارا صاحب موجود ہے آتا خوصہ صاحب بھارت جیسا پڑوسی ہو اور پھر بھارت گٹ جوڑ کی بات کرتا ہو امریکہ کے ساتھ امریکہ پاکستان پر پریشر ڈالتا ہو ڈومور کا مطالبہ کرتا ہو اور پاکستان کو یہ فکر لگی ہو کہ کسی نہ کسی طرح اوانستان میں ام خائم ہو جائے یہ کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مکسچری کمپاؤنڈ جو بن رہا ہے یہ ہمیں کس نہج پر لے کر جائے گا دیکھیں یہ جو کٹ جوڑ ہے یہ بڑی بیفرڈلنگ ہے problem یہ ہے کہ بھارت is still suffering from the old جو ہمارا طریقہ رہا ہے people would like to call me stereotype لیکن جو ہزار سال حکومت ہوئی ہے ابھی تک وہ سیلیبس change کرنے میں لگے پڑے ہیں کہ جی ایک طریقے سے ہمارے سیکھلوجیکل ایفیکٹ نکل سکے کہ انہوں نے کوئی ہم پہ حکومرانی بھی کی تھی آپ دیکھیں آج بھی جو ان کے ہاں ان کا مووی سینما ہے جو اتنا دیویلپ ہو چکا ہے اب بھی ہسٹری کو دنٹ کرتا رہتا ہے جو ہمارے اسلامی رولرز تھے ان کو بھی دنٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ کسی بھی بچے کو آپ سکھاؤ گے انسیل سیلیبس کہ you have been ruled by some people for thousand years تو کبھی جرت نہیں کرے گا اس حکومران کے کسی بھی ریلیٹیو یا اس کے ملتے جلتے ریس کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آنے کی تو اب تک یہ سرسلہ جاری ہے اب اس حواریوں کو آپ دیکھیں نا جونہ گھڑ کا مسئلہ اب تک پینڈنگ ہے کشمیر کا مسئلہ اب تک پینڈنگ ہے بھئی اگر لیٹس تھریٹس ہوتے ٹیروریزم کیے تو پچھلے مسئلے تو سولف کیے جائیں یہی وجہ ہے کہ وہ سارک کو ایکتیو بھی نہیں ہونے دیتے تاکہ سارک ایکتیو ہوگا تو جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں یا جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ کہیں گے بھائی جو ریجنل ڈسپیوٹ ہے ببین بوت او بیو that should be decided عطا خوشن صاحب آپ نے کشمیر کی بات آپ کو بتا دوں کہ میں ایک ننے سے بچے کو جانتی ہوں وہ 6 سال کا ہے اور اس کا نام ہے موہب ali اسے فٹبول کھلنے کا بہت شوق ہے اور جب وہ فوٹبال کھیلتا ہے تو وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ مقبوزہ کشمیر میں رہتا ہے اس کی پیر پر گولی لگ گئی ہے اس کی ٹانگ پر گولی لگنے کے بعد اب وہ لنگڑا کر چلتا ہے اور جب فوٹبال گراؤن میں جاتا ہے تو شرم کے مارے وہی رک جاتا ہے کھیلنے نہیں جاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب وہ فوٹبال نہیں کھیل سکتا فرید پراشا صاحب ایسے کتنے بچے ہیں ایسے کتنے نوجوان اور بوڑے ہیں جن کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ مقبوزہ کشمیر میں رہتے ہیں بٹل سیکٹر میں رہتے ہیں مقبوزہ کشمیر کے کسی عراقے میں رہتے ہیں لوسی پر یعنی کے لائن آف کنٹرول پر بھارت آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے فرید پراشا صاحب اس کی دہشتگردی کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کب تک ہم روک سکیں گے بھارت کی دہشتگردی کو دیکھیں دنیا کے بترین مظالم ہے جو وہاں پہ ہو رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں جانے دیتا ہے نہ بھارت تو ہے وہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو جانے دے رہا ہے اور وہاں پہ اس نے ایک طرح سے یہ جیل خانہ بنایا ہوا ہے دنیا میں فی کلومیٹر اتنی فوج جنگ جن علاقوں کے اندر علیانیہ جنگ ہو رہی ہے وہاں بھی موجود نہیں ہے یعنی سات آٹھ لاکھ فوج جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے وہاں جنگ تو نہیں ہو رہی صرف ایک عوامی تحریک ہے لیکن بھارت کی آٹھ لاکھ فوج بھی اس عوامی تحریک کے مقابلے میں دم توڑ گئی ہے وہ ان کو شکست نہیں دے سکے جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں سکولوں کی اپنے بستے اٹھائے ہو گئے وہ پارتی درندوں کا مقابلہ کر رہے ہیں وہاں پہ برحان مظفر وانی کی شہادت کے بعد سے جی بلکل فریض پراچھے صاحب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت ہمیشہ جو ہے لائن اپ کنٹرول کی اقلاوازی کرتا ہے اور کشمیریوں پہ زند آتا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا نائیم کالی لودی ساتھ دفاعی تذیہ کر پروگرام میں ہم حسن موجود ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا ناظر یہاں وقت ہوگیا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوئیں گے ہمارے سال پرینگی گا ستان کے لیے اچھی خبر بریک کے بعد جی ناظر کرکٹ کے بعد ستان کے لیے اچھے خبر آنے لگی ہے کتر کے دارور حکومت میں دارور دوہا میں مناخ کے دھونے والی کتر جونئر سکوٹ چیمپرشیب میں تمام کٹریگریز جو ہیں پاکستانی کھلاڑیوں کے نام رہی جس میں اندر 13، اندر 15، اندر 17، اندر 19 میں میں کلین سوپ کیا ہے ہمارے جونئر سچیمپنے مہر اور ہم پہلے ساتھ ساب سے بات کر رہے ہیں ساتھ ساب کرکٹ کے دیوانے تو اپنے بہت دیکھوں گے سوپ کیا ہے ایک ہمارا نامر کھیل ہے جس میں اب جونئرس جو ہیں نام کا مہرے بہت ایک بہت اچھی بات ہے اٹھ ساو پاکستان کی بہت دیکھنے pun ہے ہمارا تو یہ ہی ہونا چاہیے کہ ہر فیلڈ میں ماغھ رہے ہیں اور یہ اس سے بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں لگوں کو ان کا منکہ منٹل سٹریس کم ہوتا ہے ایک نیا ایو نیو کھولتا ہے ٹرکٹ سے نیوز ہٹتی ہے صبح شام جو bad image پاکستان کا ہوتا ہے اس سے positivity کی طرف convert ہوتا ہے اس سے very good تھے اگلے پرگرام میں دیکھئے